مولا سے محبت سلمان محمدی توجہ چاہوں گا آپ سے مولا سے محبت مولا سے محبت میار ہے علی سے محبت اور یہ ارادہ پروردگار اس کے پیچھے ہے ہم ارادہ پروردگار پر عمل کر رہے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ علی علی ہو نبی چاہتے ہیں کہ میرے علی کا ذکر زیادہ ہو لاہور میں ایک سنی عالم دین نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کر کے مولا علی کے نام پر رکھ دیا ہے ایک کتاب لکھی ہے مولا علی کے فضائل پر ایک سنی عالم دین نے ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہنے لگے بیس سال سے ایک نمازی میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا میرے جمعہ کا خدوہ سن رہا تھا ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا کیا یہ حدیث پیغمبر کی صحیح سند ہے یا نہیں نبی نے نہیں فرمایا نبی نے یہ جو کہا ہے یہ صحیح کہا ہے ہے بھی یا نہیں حدیث یہ مہتبر حدیث ہے یا نہیں کونسی زینو مجالثکم بے ذکر علی ابن بطالب اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زیناد دیا کرو مفتی صاحب فرمان لگے میں نے اسے کہا یہ صحیح سند حدیث ہے اہل سنت کے ہاں بھی حدیث مہتبر ہے اور یہ حدیث نبی نے فرمائی ہے وہ کہنے لگا اس نے مجھے جھنجوڑ ڈالا میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا کہ اس نے کیا کہہ دیا اور اس کے بعد میں نے تیہ کیا کہ میں کوئی خدبہ نہیں دوں گا مگر ہر خدبے میں علی کی بات ضرور کروں گا اور مدرسے کا نام بھی مولا کے نام پہ رکھ دیا کتاب بھی مولا کے فضائل میں لکھی ہے یہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ علی کی بات یہ جو ہمارے روشن فکر جمعان ہوتے ہیں جو اکسے آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، لندن یہاں پڑھ کر آتے ہیں تو وہاں پر کچھ خیالات بھی لے کر آتے ہیں ساتھ اچھی بات ہے باہر جانا چاہیے پڑھنا چاہیے تو ایک جوان مجھ سے کہنے لگا کہ کتنی بات کریں گے ہم علی کب تک علی کی بات ہوگی مدتوں سے علی علی کی باتیں ہو رہی ہیں کتنی کریں گے میں نے کہا یہ بات تمہیں سمجھ میں آگئی ماذا اللہ پیغمبر کو نہیں پتا تھا پیغمبر فرما رہے ہیں اپنی مجلسوں کو علی کا ذکر سے زینر دیا کرو پیغمبر ماذا اللہ پیغمبر فرماتے نا کہ علی کا ذکر تو چار کتابوں میں ہیں یہ کتابیں پڑھ لی جائیں گی تو بات ختم ہو جائے گی یہ بیچارے کب تک علی علی کریں گے کب تک علی کی بات کریں گے جب ذکر علی کا ذکر علی کی بات علی کا پیغام علی کی فضائل ختم ہو جائیں گے تو پھر پیغمبر کو نہیں معلوم تھا یہ روایت سنیے سرکار میراج پر تشریف لے گئے اونٹوں کی ایک قطار دیکھی جس کا آغاز بھی نظر نہیں آرہا جس کا اختتام بھی نظر نہیں آرہا اتنی طویل قطار ہیں اونٹوں کی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک سامان اور بار لدھا ہوا ہے آواز دیکھر کہا جبریل یہ اونٹ کیسے ہیں ان پر سامان کیسا ہے تو جبریل نے آواز دیکھر یا رسول اللہ جبریل نے آواز دیکھر کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہاز ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہاز ہے سرکار نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ ایک اونٹ کو بٹھوایا گیا سرکار نے فرمایا اس کا سامان کھولو جب سامان کھولا گیا تو اس ایک اونٹ پر سے ہزار کتابیں نکلیں اور ہر ہزار کتاب میں ہزار علی کے فضائل لکھے تھے ہزار علی کے فضائل لکھے تھے